موسیقی وہ آ رہا ہے لیکن سب کے مند میں یہی سوال ہے کہ آخر وہ کون ہے جس نے پولیس کی بھی ٹینشن کو بڑھا دیا ہے وہ کون ہے جس نے پندرہ سیکنڈ کے کال پر کچھ ایسا کہا کہ پولیس بھی سوچ میں پڑ گئی وہ کون ہے جو ممبئی آنے کی تیاری میں ہے اور وہ کون ہے جو ایسی سازش رچ رہا ہے جس کے کسی کو بھنک بھی نہیں ہے تو آج یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں دراصل ایک انجان کال نے ممبئی پولیس کی ٹینشن کو بڑھا دیا ہے شخص نے بڑی سازش کو انجان دینے کی بات فون کر کے ممبئی پولیس کو کہی ہے فون کال پر لارنس بشنوی کا نام بھی شخص نے لیا ہے تو یہ انجان شخص جس نے ممبئی پولیس کو کال کیا اور کہا کہ کوئی آ رہا ہے سوچئے کچھ سیکنڈ کے کال کے بعد صرف ممبئی پولیس ہی نہیں بلکہ ریلوے پولیس اور ریلوے پولیس اور ریلوے پولیس بھی ارلت پر ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص آ رہا ہے وہ دادر اسٹیشن پر اترے گا ایسے میں ہر سندگ دوپر پینی نظر رکھی جا رہی ہے مقصد ہے تو شخص نے بڑی سازش کو انجان دینے کی بات کہی اور جس طریقے سے پچھلے کچھ دیروں میں گھٹنائیں ہوئی ہیں پہلے سربان خان کے گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر فائرنگ ہونا اس کے بعد ایک کیاب کا لارنس بشنوی کے نام پر بک ہونا اور گیلیکسی اپارٹمنٹ پہنچنا اور اب ایک شخص کا ممبئی پولیس کو فون کرنا اور دھمکانا کی ایک بڑی واردات ہونے والی ہے اور وہ آنے والا ہے تو دیکھیں سوال جتنا سمپل ہے اتنا ہی اُلجا ہوا بھی ہے کہ آخر اس کچھ سیکنڈ بھی کیا ہوا تو چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل ممبئی پولیس کنٹرول روم کو ایک کال آتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کو ایسے سمجھئے کہ کال کرنے والے نے کہا کہ لارنس کا گرگا ممبئی پہنچنے والا ہے ممبئی آنے والا ہے لارنس بشنوی کا یہ گرگا ہے اس کے علاوہ کالر نے کہا کہ جو وہ پہنچے گا شخص تو ایک بڑی باردات کو انجام دے گا اور ترند فون اس شخص نے رکھ دیا یعنی فون کٹ دیا تو دو بڑی باتیں کہیں پہلا تو یہ کہ لارنس بشنوی کا گرگا ممبئی پہنچنے والا ہے وہ ایک بڑی باردات کو انجام دے گا اور اس کے بعد شخص نے فون کٹ دیا تو ہم بھی کال کی ہر باریکی کو جاننے کی کوشش کی اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہر چھوٹی ڈیٹیل کو بھی ڈیکوڈ کیا اس سے کیا کچھ پتا چلا چلیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس کال کے پیچھے کی سچائی کیا ہے کون ہے وہ جو آنے والا ہے ممبئی تو اس کو اس طریقے سے سمجھئے کہ جو کال آئی ممبئی پولس کو اور جو باتیں ہوئی اس کالر اور ممبئی پولس کے بیچ میں اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل پر ہم نے کام کیا اس کی ڈیٹیل پر ہم نے تحقیقات کی تو کئی بڑی باتیں سامنے آئی ہیں اور یہ باتیں جاننے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو کال کی باریکوں کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھئے کہ جب اس شخص نے ممبئی پولس کو کال کیا تو اس سے کیا پتا چلا وہ آپ کو بتاتے ہیں تو کون آرہا ہے لورنس کا شاپ چھوٹر آرہا ہے یہ بات کالر نے کہی ہے کہاں آرہا ہے تو ممبئی آرہا ہے کس اسٹیشن پر ممبئی کیا آئے گا تو جواب ہے دادر اسٹیشن پر یہ آنے والا ہے اور آنے کا مقصد کیا ہے تو بڑی واردات کو انجام دینا اس شخص کا مقصد ہے یہ تمام باتیں کالر نے کہی ہیں ٹارگٹ پر کون ہے یہ تو آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے اور ٹارگٹ پر ہیں سلمان خان کیونکہ حال کے دنوں میں کئی بار ایسی گھٹنائیں آئی ہیں جب گلیکسیا پارکمنٹ کے باہر پہلے پارنگ ہوتی ہے پھر ایک گاڑی وہاں پر پہنچتی ہے لارنس وچنوی کے نام پر بک کی جاتی ہے تو دیکھیں فون پر انجان شخص نے کہا کہ لارنس کا گرگارہ ہے یہ کہا کہ بڑی واردات کو انجام دینے والا ہے ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا لارنس گینگ کے ٹارگٹ پر سلمان خان ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے جب سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی تھی تو اس کے ذمہ داری بھی لارنس وچنوی گینگ نہیں لی تھی اور اس کے بعد ایک کیپ جو لارنس وچنوی کے نام پر بک ہوئی تھی وہ بھی گیلیکسی اپارٹمنٹ پہنچتی ہے اور اب یہ انجان کالر جو ممبئی پولیس کو فون کر کے دھمکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ آ رہا ہے اور ہماری سیوگی شیوانی مشرا سیدھے گراؤن زیرو سے مارسا جڑی ہوئی ہے شیوانی ایک کے بعد ایک پچھلے دنوں کئی ایسی گھٹنا آئے ہوئی جو سیدھے سیدھے سوال اٹھا رہی ہیں اور اب دیکھئے جو اس انجان کالر نے ممبئی پولیس کو کال کیا ہے اس نے بھی بتایا ہے کہ کوئی آنے والا ہے بڑی سازش کو انجان دینے کے لیے کیا کاروائی ابھی تک ہوئی ہے بلکل دیکھئے سب سے پہلے تو ایک اولا کیپ جو ہے وہ لارنس بشنوی کے نام سے بک کر کے بقادر سلمان خان کے گھر تک پہنچائی گئی ان کے سیکیورٹی سے جانکاری لی گئی اور یہ سندیش پہنچائی گیا کہ بشنوی یینگ سلمان کے گھر تک بلکل پہنچ چکی ہے اور اسی کے ساتھ آج صبح کی بات ہوتی ہے جہاں کو ایک اگیا شخص سے کال آتا ہے کال ڈیٹیل میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ویکتی ہے وہ دس بجہ صبح ممبئی کے دادر سٹیشن پر پہنچے گا جو سلمان کے اوپر نشانہ سادنے کے لیے پہنچ رہا ہے جانکاری دیتے ہوئے ویکتی نے یہ بھی بتایا کہ جو ویکتی آئے گا اس نے لال رنگ کی شرٹ پہنی ہوگی اتنی باریک جانکاری دی جب کنٹرول نے اس کی پوری ریکارڈنگ کی ہے اس میں یہ بھی بات سامنی آئی ہے کہ کال کرنے والے ویکتی جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے ایسی ساری باتیں اسی اور کے مو سے سنی ہے کہ سلمان کے اوپر اٹیک کرنا ہے دادر کے دس بجہ سٹیشن ریلوے پر کوئی آنے والا ہے اور لال رنگ کی شرٹ میں وہ ہوگا جسی کہ اس کی پہچان پتہ لگ سکے اور سامنے والے نے یہ ساری جانکاری مومبائی پولیس کے کنٹرول رون کو بتانے کے بعد فون کارڈ دیا حالانکہ پولیس کا اندیشہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار دوبارہ سے پرینک کال ہو یا کسی نے جانبوچ کی پبلیسٹی سٹنٹ کرنے کی کوشش کی ہو لیکن ماملہ سلمان سے جڑا ہے اس لئے اس کی گمبرتہ پر دھیان دیتے ہوئے مومبائی پولیس نے تورن تھی لوکل پولیس تھانے اور ریلوے پولیس کے ساتھ انیا سرکشہ ایجینسیوں کو بھی الٹ پر رکھا ہے شکریہ شیوانی آپ کا اس جانکاری کے لیے تو کالر کا پتہ لگایا جارہ یہ کال کہاں سے آئی ہے کیا یہ کوئی فرینکسٹر تھا یا پھر دھمکاری کا جو طریقہ تھا وہ واقعی لونس وشنوی یان سے جڑا ہوا اس کا کنیشن سمجھ میں آتا یہ سب کچھ جانچ کے بات سامنے آئے گا لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ سلمان خان کی گھر پر ایک انچان کی پہنچے کیب کی بکنگ لونس وشنوی کے نام سے کی گئی تھی سوچئے پہلے کال آتا ہے پھر سلمان کی گھر ایک کیب پہنچاتی ہے دونوں میں لونس وشنوی کا نام سامنے آیا پتہ چلا کہ کیب یو پی کے کسی شخص نے بک کی تھی پھر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے اسے گازیاباد سے گرفتار کیا ہے یہ جانکاری بھی مل رہی ہے تو ایک کے بعد تین ایسی باتیں سامنے آ چکی ہیں جو بتاتی ہے کہ لونس وشنوی جو سلمان خان کو پہلے بھی دھمکاتا رہا ہے کیا واقعی یہ لونس وشنوی کا ہی کام ہے یا پھر کوئی ہے جس کا مقصد ہے دہشت پھیلانا دیکھیں یہ بھی ٹینشن بڑھانے والی بات ہے کہ فائرنگ کے کچھ دنوں بعد ہی ایک انجان کیب سلمان خان کی اڈرس پر پہنچ جاتی ہے اولا کیب ہے جسے بک کیا جاتا ہے اور یہ کیب سلمان کے گھر کے باہر پہنچتی ہے تو کیب میں کون تھا گیلیکسی اپارٹمنٹ جہاں سلمان خان سالوں سے رہتے آئے ہیں اسی گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر پہنچتی ہے اس کیب کو بکنگ جس نے کی اس نے لونس وشنوی کا نام دیا یعنی کہ لونس وشنوی کے نام سے کیب کو بک کیا گیا تھا گارڈ نے اس کے بعد پولیس کو جانکاری تھی جب کیب وہاں پہنچتی ہے فوراں یہاں پولیس کو خبر دی جاتی ہے اور پولیس یہاں پہنچ کر کے اس کو گرفتار کر لیتی ہے